والیکم سلام حسن بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کیسے آنے کون بات کر رہے ہیں مجھ سے بھائی جان میرا نام عثمان ہے میں عثمان خان بھائی عثمان خان عثمان خان کس شہر سے میں منچسٹر سے بھائی منچسٹر یونائٹڈ کنگڈم حکم کرے جناب نیا کنگ آپ کو مبارک ہو میربانی سر شکریہ مبارک سر میرے کچھ سوالات تھے پہلے تو میں یہ کر دوں کہ میرا کسی مطلب فرقے سے تعلق نہیں تو مجھے مطلب کائنلی لیبل نہ کیا جائے کہ سنی شیعہ سمسنگ آنی وی اور جو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو احادیث کا مسئلہ ہے کیونکہ اب جس طرح اگر آپ سنیوں کی طرف سے جائیں یا وہابیوں کی طرف سے جائیں وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں جو کتبیں کتبیں وہ اسلام میں مطلب جو مسلمان ہیں آج کے دور کے ان کے لئے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر وہ حدیث کو مانتے نہیں رد کرتے ہیں یا حدیث پر عمل نہیں کرتے تو وہ ایک قسم کے مطلب اسلام پر ہے ہی نہیں اور دوسرا جو ہے سر شیعہ جو ہیں شیعہ حضرات یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی لیوریج دیتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کافی ساری حدیث کو رد بھی کرتے ہیں اور کافی ساری حدیث جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بھی مطلب آپ جس طرح سننی ہیں وہ تو ایک چنے جو بندے ہیں گنے چنے ان سے صرف حدیث لیتے ہیں باقی تو کسی سے وہ لیتے نہیں شیعہ یہ ہے کہ شیعہ ان سے ہٹ کے بھی جو دوسرے بندے ہیں ان کی حدیث بھی لیتے ہیں تو اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے حدیث کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے تو حدیث جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَلَقَدْกَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَا صلی اللہ علیہ وَالِهِ سلام اور قرآن فرماتا ہے وَأْتِیْءُ اللَّهِ وَأْتِئُ الْرَسُولِ اللہ کی اتاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرو تو اللہ کا کلام جو ہے اور قرآن پاک تھا فرامین ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اگر اللہ حکم نہ دیتا نا اللہ کہتا کہ تم صرف قرآن پر عمل کرو اور رسول کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہتی لیکن اللہ نے فرمایا ان کی طاعت کرو تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ پہچان لے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے ان کے فرامین کی پہچان ضروری ہے اس لیے حدیث کی اہمیت ہے لیکن اہدیث جو ہیں اہدیث تو نبی کی وفات کے کافی سالوں بعد آئیں نا تین سو سال بعد اہدیث شروع ہیں تو تین سو سال جو ہے اسلام جو چلا تھا وہ پھر لاوارس چال رہا تھا وہ نبی کی اطاعت کے بغیر چال رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں تو انہوں ان باتیں کی تھی خطوید یہتے بیانات کیتے آمال تھے لوگوں نے دیکھا تھا تو ان کے بعد جو ہیں ان کے بعد صحابت ہے صحابہ میں سے بہت سارے انہوں نے اہدیث نقل کی ہیں اور بہت سارے بھول گئے یا بہت سارے فراموش کیا ان لوگوں نے اور پھر تابعین کا دور آیا نیکس جنریشن نیکس جنریشن نیکس جنریشن تو ان جنریشنز میں اہدیث میں کافی گڑ پڑ ہو گئی ہیں اگلے والے جنریشنز میں کچھ اہدیث بول گئے بولے گئے فراموش کیے گئے اور کچھ اہدیث میں جھوٹی باتیں داخل کی گئی ہیں اور کچھ سیاست کا بھی ہاتھ ہے اس میں کہ ان کے سیاسی مفادات کیاتا ہے خلفاء کے مفادات کے لئے اہدیث گڑی گئی ہیں تو یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں تو بات آپ کی صحیح ہے اس کے بعد دائی سو سال بعد اہدیث لکھی گئی ہیں تو اس عرصے تک مسلمان کیا کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان کے بعد ان کے بعد ان کے اہل بیت کی اتباع کی جائے اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی وہ تو زندت ہے وہ تو لوگوں کے درمیان تھے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سنہ چالیس ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت سنہ انچاس ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنہ اکسٹھ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سنہ سنہ رانوے کی طرح مجھے یاد پڑتا ہے امام مقرآن صاحب کی شہادث سنہ 24 ایسی طرح تو وہ تو موجود اسلام لوارس نہیں تھا اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اس دین کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے لائے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص میسج پیور میسج اللہ کی جانب سے لیکھا ہے وہ لوارس نہیں تھا اس کا وارس موجود تھا احمی تاہرین علیہ مسلم اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو وہ لوارس تھے اب بھی لوارس ہیں ان کے پاس احادیث ہے احادیث کا ایک بہت چوٹا مجموعہ ہے ناقص ہے اس میں بہت ساری ضعیف احادیث ہیں تو وہ بہت سوال کرتے ہیں ابھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلا مسئلہ کے لئے حدیث دکھاؤ وہ حدیث نہیں ان کے پاس ٹھیک ہے نا جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اہل بیت تو اہل بیت مجود تھے اس دور میں بھی تو جو جو احادیث کی باقی فرقوں میں جو احادیث کی کتابیں ہیں مین مین اگر آپ بغاری مسلم وغیرہ لیتے ہیں تو ان میں تو سر ایک بھی جو احادیث ہے حضرت علی سے چاند احادیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں لیکن باقی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایس سچ کوئی اچھے نمبرز احادیث کے روایت نہیں کیے گئے اور جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں آپ ان سے دین مطلب کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے جو مطلب روایت کی گئی ہیں اسلام کی تاریخ یہ ہے اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کے ہاتھ میں رہا ہے اسلام کی تاریخ میں وہ لوگ مسلط رہے ہیں وہ لوگ پاور میں رہے ہیں ان لوگوں کی اکثریت رہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے دشمنی رکھتے تھے تو بات آپ کی صحیح ہے کہ جب ہم بخاری مسلم دیکھتے ہیں تو اس نے حبیت علیہ السلام سے روایت کم ہے تو پھر اگر ان کتابوں کو رد کر دیا جائے تو پھر اس انسان پر یہ الزام تو نہیں لگایا جا سکتا نا کہ اس نے مطلب اسلام کو ہی رد کر دیا بلکل بلکل بات آپ کی صحیح ہے نہیں بلکل یہ کتابیں دوسری بات سر میری جو دوسری میری مین بات وہ ہے وہ یہ ہے دوسرا سوال کہ جو بندے آج کل مطلب آپ پاکستان کے بھی علاہات اگر دیکھتے ہیں تو جو سا بندہ اہل تشریف تو چلو شروع سے یہ چیز بغت رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحابی کسی کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو بس اہل سنت یا وہابی یا دوسرے فرقے اس پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ نا عزباللہ اس نے کفر کر دیا ہے تو یہ صحابی صحابیوں کو نہیں مانتا یا صحابہ کو نہیں مانتا تو اس میں تو سر اگر آپ کسی پر امپوز کرتے ہیں صحابہ کی رسپیکٹ یا صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کے پیچھے چلنا تو وہ تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی یا مطلب آپ اسلام سے دور نہیں آٹھ جائیں گے اس طریقے سے اگر آپ ایک شخصیت کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے یہ بلکل بلکل آپ کی سیئی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور علیہ العمر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات میرے اہلی بیت کی اتباع کرو تو اس کے بجے ان کو چواہ کر صحابہ کی اتباع کریں مثال یہ دینا چاہوں گا اس بات پہ جب وہ جنگ کے مقام پہ کات تھا کہ نیچے اتر کے تو مال نہیں لوٹنا کفار کی سازش ہوگی تو صحابہ جو نیچے اتر کے نبی کی مطلب مجودگی میں ہی نیچے اتر کے مال لوٹنے چلے گئے تو ان کا نقصان ہوا پھر اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں قرآن میں جو ہے ان کو مخاطب کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پہلے جو خلیفہ حضرت عمر تھے سوری حضرت ابو بکر تھے ان نے جو ہے پہلا قتال جو پہلی جنگ شروع کی تھی وہ بھی صحابہ کے اخلاف کی تھی جو زکاة سے مکرگے تھے اور پھر اس کے بعد وہ احادیث بھی ان کی مطلب انہی کتابوں میں احادیث مجود ہے کہ نبی سے پوچھا جائے گا یہ فرشتہ بندہ لے کے آئے گا تو نبی بولے گا کہ ہاں یہ صحابی ہے صحابی اور فرشتہ اس بندے کو لے کے دوزخ کی طرف چلا جائے گا تو نبی بولیں گے کہ یہ تو میرا صحابی ہے اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو تو فرشتہ جواب دے گا کہ یہ آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو مطلب جب اس طرح کی روایتیں مجود ہیں اور ہسٹری میں مطلب پروپرلی چیزیں مجود ہیں کہ صحابہ نے دین کو نقصان بھی دینا شروع کر دیا تھا نبی کی زندگی میں دین سے پھر بھی گئے تھے کافی سارے صحابہ جس طرح نبی کے جو سسر تھے وہ ایک جنگ پہ گئے تھے اور جنگ کے بعد واپس ہی نہیں آئے تھے اور ادھر اسلام کو چھوڑ کے تو حسائیت قبول کر کے پھر حسائیت میں ہی وفات پائی تھی یہ بات تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کی صحبت میں جو بندہ بھی بیٹھا ہے اگر وہ صحابی بھی ہو گیا ہے تو وہ مطلب جو بات کرے گا جو کچھ طرز عمل زندگی میں کرے گا وہ بلکل درست ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اوکے میرے بھائی تینکو بھئی صحیح کر رہا ہے ہم آپ سے موافق ہیں اللہ تعالیٰ کچھ زائے خیار دیتے ہیں اچھا میرا جو میرا ایک سوال وہ جس سے آپ شاید متفق نہ ہوں گے وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان نے حضرت فاطمہ کا حق کھایا تھا تو حضرت فاطمہ کا جو حق کھایا تھا وہ جو آپ ریفرنسیز دیتی ہیں وہ ریفرنسیز کس نے نریٹ کی ہیں کس سے کس صحابی سے وہ بہت زیادہ ہے اس کے وہ ایک صحابی نہیں کئی صحابی ہیں وہ کئی صحابی ہیں وہ آ جائے گا آئیشہ نے خود روایت کی ہے وہ آ جائے گا آئیشہ کو تو سر لیکن آئیشہ کو تو آپ آپ کا فرقہ مانتا ہی نہیں تو صرف وہ نہیں ہے آئیشہ کے علاوہ اور بھی ہیں آئیشہ کے علاوہ اور بھی ہیں بھائی کسی اور کا نام بتا دیں گے کسی اور کا نام آپ کو بتا دیں جنہوں نے یہ حدیث نقل کیا آئیشہ نے کی ہے اور ابو حریرہ نے کی ہے دو بندے ہیں بخاری مسلم میں صرف جن نے یہ نریٹ کی ہے اور آئیشہ کو بھی آپ معتبر نہیں مانتے اور ابو حریرہ کو بھی آپ معتبر نہیں مانتے بخاری مسلم میں تو دو ہی ہیں سر آپ لوگ تو مانتے ہیں کہ ہمارے کتب میں یہ حدیث تو بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا حق فدق غصب ہوا ہے یہ ایک امام سے نہیں ہے امام سے اجازتیں بات کرنے کی اجازت ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف میرا موقف یہ ہے کہ آپ آئیشہ کو موتبر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے نا ہمیں اس بات پر دیکھیں میرے باہی پھر ان کی دلیل کو کیوں موتبر مان رہے ہیں تو آپ بات سمجھ لیں نا ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حق غصب ہوا ہے کہ آئیشہ نے نقل کیا عرض کی آپ کے خدمت میں شیعہ کتب میں اس کے رواعت بہت زیادہ ہے خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا اگر ہم بخاری مسلم سے استدلال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مخالف اس کتاب کو مانتے ہیں نا ہم اس لیے نقل نہیں کرتے کہ ہمیں عقیدہ ہے بخاری مسلم پر اعتبار ہے لیکن حجت کی طور پر کیونکہ آپ کے لوگ مخالفین کے لوگ اس کتاب پہ وہ یقین رکھتے ہیں جس بھی شیعہ عالم نے بیان کیا اس نے انہی کتابوں سے اورینی نریٹر سے بیان کیا انہیں کوئی تیسرا چوتھا نریٹر سے بیان کیا بری پڑی ہیں روایات سے بری پڑی ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک دو اور بندہ بتا دیں جو آپ کی نظر میں کتابوں پڑی پڑی ہیں شیعہ کتب میں حضرت امام خاظم علیہ السلام کی روایت ہے باقی امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے فدق کی آپ نہ کہیں کہ شیعہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے شیعہ کے پاس فدق کی بہت ساری حدیث ہیں ابھی میری سپیچ ہوئی ہے میری سپیچ ہوئی ہے فدق کے موضوع پر ابھی دیکھیں ایک دو ہفتے پہلے ابھی میں مزید کروں گا اس پر تو وہاں پہ میں نے بیان کی ہے کہ فدق کے موضوع پر جو میں نے سپیچ دی ہے فدق کے موضوع پر جو میں نے سپیچ دی ہے اس میں میں نے ذکر کیا اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو اب مزید اقوال آ جائیں گے یہ کہنا کی شیعوں کے پاس اپنا کوئی حدیث نہیں ہے فدق کے موضوع پر یہ صرف ان کے پاس عائشہ کی اور ابو حریرہ کی حدیث ہے یہ ایک غلط بات یہ ایک غلط بات ٹھیک ہے نا یہ ایک چاہلانہ بات چاہلانہ